دنیا میں اگر زندگی کی کوئی لائن ہے نا وہ بارش ہے اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں بتایا جاتا ہے آٹھ عرب انسان ہیں سب کو پانی چاہیے پھر بتایا جاتا ہے کہ جتنے انسان ہوتے ہیں نا ملٹی پلائے پر ٹین جانور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اسی عرب جانور ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کو ملٹی پلائے پر ٹین کرے تو اتنے پرندے ہوتے ہیں تو آٹھ سو عرب پرندے ہیں اور پھر کروڑوں عربوں خربوں پودے ہیں ان سب کو روزانہ پانی چاہیے اور اللہ کی شان دیکھیں اللہ سب کو روزبانی پہنچا رہا ہے دنیا میں پانی کا ایک ہی سورس ہے اور وہ بارش ہے جی ہاں آپ کہیں گے نہیں کوئیں بھی ہیں تو دریا بھی ہیں تو آپشار بھی ہیں یہ سب بنے کیسے ہیں اور یہ بنتے کیسے ہیں لیٹس کم ٹورڈ دا پوائنٹ تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے یہ پورا ایک سسٹم ہے جب پانی پیتے ہو نا گلاس میں خیال آنا چاہیے کہ یہ پانی پہنچا کیسے ہے اس کا سسٹم گیا ہے پیچھے سب سے پہلے بارش بنتی کیسے تھے کہ دنیا میں ہمارے سکسٹی سیون پرسن پانی ہے اور وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں ہے وہ سمندر کا پانی ہے لیکن جب پانی اس سے بخارات بنتے ہیں ایوپریٹ ہوتے ہیں اور یہ اوپر آسمانوں میں جاتے ہیں اچھا ہم سمندر کے کنارے رہتے ہیں کراچی والے کبھی بھی ہم نے کوئی پائپ لائن نہیں دیکھی ہے کہ یہ سمندر کا پانی جو آسمان کی طرف جا رہا ہے نظر نہیں آتا مگر یہ کیسی پائپ لائن ہے کہ روزانہ کروڑ ہا کروڑ گیلن پانی اوپر جا رہا ہے بادلوں میں جمع ہو رہا ہے آپ میں سے سبھی جاز میں گئے ہیں کئی بار گئے ہیں جاز میں ہم بادل کروڑ کر کے نکل جاتے ہیں کبھی رائٹ لیفٹ کوئی ٹینکی نظر نہیں آتی اچھا اب دنیا کروڑ ڈالر کے پلانٹ لگاتی ہے اس سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے مگر پھر بھی ویسا میٹھا نہیں بنا سکتی ہے جیسا میٹھا پانی ہمیں اللہ کی رحمت سے ملتا ہے مگر آپ دیکھو یہ کونسا پلانٹ ہے اوپر کہ سمندر کا پانی اوپر گیا ہے اور جب واپس آتا ہے تو بارش کا پانی دنیا کا بیسٹ منرل ووٹر ہوتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے مائے مبارک یہ مبارک پانی ہیں اب ایک اور پرابلم کہ اگر بارش برستی تو وہی برستی جا سمندر تھا پانی بھی یہاں سے اوپر گیا اوپر سے بھی نیچے آ گیا نہیں دنیا کے کئی ملک اور کئی شہریں جا سمندر ہی نہیں ہیں تو اس جگہ پر پانی کیسے پہنچتا تو اللہ پاک نے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا یہ بادلوں کو ہوا لے کر ادھر جاتی ہے کہ جتر سمندر بھی دی ہوتے ادھر جا کر یہ پانی برستا ہے اچھا جناب پانی آ گیا نیچے جتنی ضرورت تھی تینا پی لیتے باقی تو ضائع ہو جاتا سبحان اللہ اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے پانی چوس لیتی ہے پانی پی لیتی ہے اندر ہماری جب بھی ضرورت پڑتی ہے بورنگ سے پانی کو بار نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پانی پھر سا پکلتا ہے یہ زمین کو اللہ نے صلاحیت دی یہ جتنے نوردرن اریاز ہیں آپ کے دنیا میں جتنے بھی تھنڈے علاقے ہیں یہی بارش جب وہاں پڑتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے اب وہ برف بن کے اس در سیکیور ہو جاتی ہے سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے مگر جب گرمیوں میں پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے وہ برف بگلتی ہے آپ شار بنتے ہیں ندیا چلتی ہے نہریں چلتی ہیں دریاوں کے ذریعے پورے وطن میں پانی جاتا ہے اللہ اکبر یہ بارش ہی ہے جو آپ کو ندی کے ذریعے جو آپ کو بورنگ کے ذریعے جو آپ کو کوئے کے ذریعے پانی ملتا ہے اس کی جو سورس ہے جو پانی کی آمد ہے وہ بارش ہی کے ذریعے ہے تو سبحان اللہ میرے رب نے دنیا کے ہر انسان تک ہر پودے تک ہر جانور تک بانی پہنچانے کا تو نظام بنایا ہے بندہ صرف اکر یہی نظام دیکھ لے تو اس کی عقل حیران ہو جائے اور بے ساختہ کہے کہ فبی ای آنا اے ربکو ما تکذبان ہم رب سکتے ہیں لو تناہیتم الہ سر الحیاء وصنعت کائنا الحیاء نرہ لم نزد الا یقینا بالالہ